جو سروت حسین کے نام سے یاد رکھا جاتا تھا اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ اب قیام پاکستان کے بعد چوتھی نسل شیری منظر نامے پر آ چکی ہے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سروت حسین سے جو غزل اور جو نظم اور جو شائری کا سلسلہ چلا تھا بڑھا تھا وہ چلتے ہوئے اب ان کے صاحبزادے سلمان سروت تک آ چکا ہے سلمان سروت کو سروت حسین کے نام کی ضرورت نہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ شائری کا سفر دیکھئے کہ جو سروت حسین سے چلا تھا وہ سلمان سروت تک پہنچتے پہنچتے کیا ہو چکا ہے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں سلمان سروت صاحب بہت شکریہ امرین صاحب صدر آپ کی اجازت سے ایک رزل پھر زندگی سے ربط بھی گہرا نہیں رہا پھر زندگی سے ربط بھی گہرا نہیں رہا میں جس کا ہو گیا تھا وہ میرا نہیں رہا پھر زندگی سے ربط بھی گہرا نہیں رہا میں جس کا ہو گیا تھا وہ میرا نہیں رہا اور یہ شعر جوا سماعتوں کے نام کہ ویسے تو فیس بک پہ میرے یار بے شمار ویسے تو فیس بک پہ میرے یار بے شمار دل جس کو دیکھتا تھا وہ چہرہ نہیں رہا ویسے تو فیس بک پہ میرے یار بے شمار دل جس کو دیکھتا تھا وہ چہرہ نہیں رہا اب دوستوں میں جم میں یا ٹی وی کے سامنے اب دوستوں میں جم میں یا ٹی وی کے سامنے مصروف رکھ کے خود کو میں تنہا نہیں رہا اب دوستوں میں جم میں یا ٹی وی کے سامنے مصروف رکھ کے خود کو میں تنہا نہیں رہا سگرٹ میں کوئی بات نہ مستی شراب میں تم سے بچڑ کے نشہ بھی نشہ نہیں رہا سگریٹ میں کوئی بات نہ مستی شراب میں تم سے بچھڑ کے نشہ بھی نشہ نہیں رہا اور یہ کیا کہ ہو رہا ہے یقین ایک گمان کا یہ کیا کہ ہو رہا ہے یقین ایک گمان کا لگتا ہے وقت آ ہی گیا انتہان کا یہ کیا کہ ہو رہا ہے یقین ایک گمان کا لگتا ہے وقت آ ہی گیا امتحان کا تھوڑا بہت تو خود کو سمجھنے لگا ہوں میں سمجھو کہ مل گیا ہے سرہ آسمان کا یہ اور بات ہے کہ خلاوں میں گم ہوں میں یہ اور بات ہے کہ خلاوں میں گم ہوں میں ویسے تو آدمی ہوں اسی خاکدان کا اور شیر دیکھئے گا آپ کہ بے سمت ہو رہا ہے میری سوچ کا سفر بے سمت ہو رہا ہے میری سوچ کا سفر رخ موڑ دوں ہواوں کا یا باد بان کا بے سمت ہو رہا ہے میری سوچ کا سفر رخ موڑ دوں ہواوں کا یا باد بان کا محور بنا رہا ہوں اگر اپنی ذات کو محور بنا رہا ہوں اگر اپنی ذات کو یہ تجزیہ ہے توف نہیں آن بان کا محور بنا رہا ہوں اگر اپنی ذات کو یہ تجزیہ ہے توف نہیں آن بان کا ماضی کے دفتروں کا حوالہ نہ دو اسے ماضی کے دفتروں کا حوالہ نہ دو اسے سلمان تو سفیر ہے آئندگان کا یہ کیا کہ ہو رہا ہے یقین ایک گمان کا لگتا ہے وقت آ ہی گیا امتحان کا آنکھ ہے ایک کٹورہ پانی کا آنکھ ہے ایک کٹورہ پانی کا اور یہ حاصل ہے زندگانی کا آنکھ ہے ایک کٹورہ پانی کا اور یہ حاصل ہے زندگانی کا رائے گا کر گیا مجھے آخر رائے گا کر گیا مجھے آخر خوف ایسا تھا رائے گانی کا رائے گا کر گیا مجھے آخر خوف ایسا تھا رائے گانی کا جا کے دریا میں پھیک آیا ہوں جا کے دریا میں پھیک آیا ہوں یہ کیا ہے تیری نشانی کا جا کے دریا میں پھیک آیا ہوں یہ کیا ہے تیری نشانی کا جس کا انجام ہی نہیں کوئی میں ہوں کردار اس کہانی کا آخر میں ایک نظم سنا کے اجازت چاہوں گا اور اس نظم کو میں نام کرنا چاہوں گا جمیل بھائی فاظر بھائی ان صحافیوں کے نام جو سچ بولنے کے مرتقب ہوئے اور آج ہم میں موجود نہیں نظم کا عنوان ہے رہ روانِ آرزو سہر ہوئی تو کسے خبر تھی کہ چاند نکلا تھا جب فلک پر تو کیا سمی تھا سہر ہوئی تو کسے خبر تھی کہ چاند نکلا تھا جب فلک پر تو کیا سمی تھا سیاہ راتوں میں جانے کتنے ستارے چپکے سے جھل ملا کر فصیلِ شب میں نقب لگا کر وفورِ تیرہ شبی کے ہاتھوں ہی جل بجھے تھے خلا کے پہلوں میں ایسے کتنے شہاب ٹوٹے ستارے ڈوبے کسے خبر ہے کسے خبر ہے کہ رات جگنوں چمک رہے تھے چراغ بامِ ہنر پہ ہر سو دمک رہے تھے مگر یہ منظر کسی کی نظروں سے کیا گزرتے خروش کرتی وہ بادِ سر سر ہر ایک دیئے کے لیے پیامِ اجل بنی تھی بس ایک لمحے کی روشنی تھی وہی خوشی تھی حباب صورت نصیب حباب صورت نصیب ابرے جو کہکشاں پر زمانہ ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا وجود خج میں سمٹ گیا تھا حسارِ ظلمت میں گرد ہوتے امیق جذبوں کو کس نے دیکھا ہے کوئی شاہد گواہ کوئی کسے بتائیں سراب لمحوں کے رد جگوں میں جو خواب تعبیر ہو نہ پائے کہاں گئے وہ کیا کہنے ہے محیب راتوں میں دورِ اجلت کا اشدہا تھا جو خواب و خواہش نگل رہا تھا امید و امکان کو ڈس گیا تھا کہ زہرِ غفلت بھرا ہوا تھا رگوں میں اس کی یہ کون سمجھے یہ کون جانے ریاضتوں کی مراقبوں کی طویل راتیں گزار کر بھی جو آنکھ کھولی تو دن نہیں تھا بہت شکریہ واہ 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 کیا کہنے ہیں جو آنکھ کھولی تو دن نہیں تھا آپ نے سماعت کیا سلمان سروت کو اور اب ہم جس شخصیت کو یہاں دعوتِ کلام دے رہے ہیں یہ ہرگز ان کا مقام نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم عام طور پر